ہندوستان کی حکومت پانچ اگست کو جمہو کشمیر کی حیثیت کے مطلق دو انتائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں پہلا قدم تو یہ کہ وہاں کے صدر نے ایک کانسٹیوشنل آرڈر ٹو سیونٹی ٹو جاری کیا ہے اور اس کے مطابق ہندوستان کے دستور کے آرٹیکل ٹری سیونٹی کے اندر اس کا ایک بڑا حصہ منسوخ کر دیا گیا ہے جس کا تعلق جمہو کشمیر کی ریاست کے خصوصی اختیارات سے متعلق تھا جمہو کشمیر کے اندر ہندوستان کے آئین کا صرف وہی حصہ نافذ ہو سکتا تھا جس کی منظوری جمہو کشمیر کی ریاست کے اسمبلی دیتی اب اس کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا دستور پورے کا پورا جمہو کشمیر کے اوپر نافذل عمل ہو گیا ہے اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا ہے کہ وہاں پہ دستور کا آرٹیکل ٹری فائیو اے جس کے مطابق صرف کشمیر کے مستقل شہری ہی وہاں جہداد خرید سکتے تھے رہائش رکھ سکتے تھے ملازمتیں کر سکتے تھے اور بطور ووٹر درج ہو سکتے تھے اب اس کا اختیار ہندوستان کے تمام شہریوں کو مل گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جمہو کشمیر کی جمبت نازع حیثیت ہیں اس کے اندر جو اقوام متحدہ کے اندر قراردادوں میں رائش اماری کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی اب کوئی حیثیت نہیں رہے گی اور وہ irrelevant ہو کے رہ جائیں گے دوسرا بڑا قدم یہ اٹھایا گیا ہے کہ وہاں پہ جمہو کشمیر کی ریاست کو reorganize کرنے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا ہے جمہو کشمیر reorganization act 2019 اس کے مطابق جمہو کشمیر کی ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا ایک لداخ اور ایک جمہو کشمیر اور یہ دونوں حصے ریاستے نہیں ہوں گے بلکہ یونین territory ہوں گے جو اپنے مرتبے کے لحاظ سے اور اختیارات کے لحاظ سے ریاست سے بھی کم تر حیثیت کے حامل علاقے ہوں گے اب پہلے قدم کے ذریعے سے جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس کے اختیارات بہت ہی کم کر دیا گئے اور دوسرے قدم کے لحاظ سے adding insult to injury اس کے مزید اختیارات کم کر دیا گئے یعنی یہ جو ریاست کو جو عام اختیارات دوسری ریاستوں کا حاصل ہے وہ بھی ختم کر کے اب اس کو یونین territory کے صرف معمولی اختیارات حاصل ہوں گے اور برکز کو اس کے اوپر ایک بالا دستی حاصل ہو جائے گی ان دونوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ الہاق کشمیر کی جو متنازع دستاویز ہندوستان کے ساتھ مہاراجہ کشمیر کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے وہ اس کے نتیجے میں کچھ شرائط تھی تو اگر یہ شرائط اب حکومت نے یونی لیٹرلی ختم کر دی ہیں تو اس کا مطلب ہے الہاق کشمیر کا جو رہا سہا ایک ان کے پاس ایک مقدمہ تھا وہ بھی انتہائی کمزور ہو گیا ہے اب حکومت پاکستان کے پاس اہم موقع یہ ہے کہ اس معاملے کو بیل اقوامی طور پر اٹھائے دنیا کی تمام حکومتوں کو اس سے آگاہ کریں خاص طور پر بڑی حکومتوں کو طاقتور حکومتوں کو تاکہ وہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جمہور کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق اور اس علاقے کے امن کے لیے کام کریں تاکہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا سانیہ رونمانہ ہو سکے